اتائیبون العابدون السائحون پہلی صفت اللہ نے بیان کی اتائیبون میں ان لوگوں سے راضی ہوں جو توبہ کرنے والے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراں بات وہ توبہ کریں توبہ کسے کہتے ہیں کہ گناہ کو فلفور چھوڑ دینا اور اس کے بعد ماضی پر بندے کو ندامت ہو اور مستقبل میں نہ کرنے کا عظم ہو یہ توبہ کہلاتی ہے کہ گناہ کو فلفور چھوڑ دے اور جو گزر گیا اس پر ندامت ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو یہ توبہ ہے پھر گناہ ہو جائے پھر بندہ توبہ کریں پھر گناہ ہو جائے پھر بندہ توبہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو طوبہ کرنے والے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ الْتَوَّمُونَ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر اپنی غلطیوں پر طوبہ کرنے والے ہو گئے اور اللہ بندے کی طوبہ کو قمول کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُوا طَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرُ غِر جب تک غرغری کی حالت نہ آ جائیں جب تک نزہ کی حالت نہ آ جائیں جب تک غیب کے پردے نہ کھل جائیں یہ غیب کے چیزوں کو نہ دیکھیں موت کے آثار نظر نہ آئیں اس سے پہلے اللہ بندے کی طوبہ کو قبول کرتا ہے لیکن اگر موت کے آثار نظر آئیں اسے فرشتے نظر آنے لگ جائیں غیب کی چیزیں کھلنے لگ جائیں اس کے بعد اگر یہ طوبہ کرتا ہے تو پھر اس کی طوبہ قابل قبول نہیں ہوتی فرعون نبی کہتا آمنت برب حارون و موسیٰ لیکن اس وقت کہنے لگا کہ جب اس کو موت کے آثار نظر آنے لگیں تو اللہ بندے کی طوبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغری کی حالت غرغری کی کیفیت نہ ہو التائمون یہ بہترین صفات میں پہلے صفت والا بندہ وہ ہیں جو ہمیشہ طوبہ کرنے والا ہو علماء نے کہا بندہ رات میں سوئے تو سونے سے پہلے یہ دل ہی دل میں ندامت کریں یہ طوبہ کریں کہ اے اللہ آج میں نے جو گناہ کیے آج مجھ سے جو خطائیں ہوئیں آج جو بدنظریہ ہوئیں میں استغفار کرتا ہوں ایک شخص تھا عیت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور اس شخص کو گاؤں والوں نے نکال دیا کسی گناہ کے اندر مقتلہ تھا گاؤں والوں نے اسے بار بار کہا کہ یہ گناہ مت کرو وہ دوبارہ کرتا آخر گاؤں والوں نے مشورہ کیسے گاؤں سے نکال دو گاؤں سے نکال دیا گیا اب جب گاؤں سے نکالا گیا تو گاؤں سے نکالنے کے بعد یہ جنگل میں گیا اور بیمار ہوا اور بیمار ہونے کے بعد تھوڑے دنوں بعد اس کو موت آگئی اللہ نے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور وہی بھی لی کہ اے موسیٰ میرا ایک بندہ جنگل کے اندر انتقال کر چکا ہے جاؤں اور ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں اور لوگوں میں عام اعلان کر دوں کہ جو شخص اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور جب اس بندے کے پاس آئے قریبی گاؤں والوں نے کہا ہی تو ان فاسق فاضر آدمی ہے اس شخص کے نماز جنازہ کے لیے ہمیں بلوایا گیا اور اس شخص کے نماز جنازہ پڑھنے پر مغفرت کا بھی اعلان ہوا لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ کیا واقعہ ہے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ مقبل عزت سے اس بات کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا در حقیقت یہ فاسق فاضر ہی تھا لیکن جب یہ جنگل میں آیا موت کے آثار نظر آئے اس نے ادھر دیکھا کوئی نہیں اس نے ادھر دیکھا کوئی نہیں آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ اگر تو مجھے معاف کرنے سے اگر مجھے اسمات کا علم ہو جائے کہ میری معافی سے تیری سلطنت میں کمی نہیں آئے گی تو میں آپ سے معافی نہ مانگتا اور مجھے اسمات کا علم ہے کہ تو مجھے جیسے ہزاروں لاکھوں کو معاف کر سکتا ہے اور اے موسیٰ اس وقت جس آہزاری سے جس کیفیت سے اس بندے نے مجھ سے مانگا اگر وہ اس وقت ساری مخلوق کی مغفرت کیلئے مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا یہ تو ایک بندے کی بات تھی کہ جسے فاسق فاجر ہو کر گاؤں والوں نے نکالا لیکن اس رب نے اس کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ جو اس کے جنادے میں جائے گا فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی فرمایا یہ اللہ کو بڑے قصن ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ کے پاس ایک وجوان آیا اور کہنے لگا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں گناہ کرنا چاہتا ہوں گناہ گان ہوں ہمیشہ گناہ ہی کرتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ نے فرمایا کہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں اس کے بعد تیرا دل کرے تو گناہ کرنا فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ گناہ کرو جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے ایسی جگہ ڈونڈ کے لاؤ اس نے جوان نے کہا کہ ایسی تو کوئی جگہ نہیں کہا ایسی کوئی جگہ نہیں کہا دنیا والوں سے شرم کے مارے اور حیاء کے مارے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہوں اور تمہیں اس بات کا علمی کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے ایسی جگہ نہیں ہے فرمایا دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگو تو اس وقت یہ عظم کرو کہ آج کے بعد اللہ کا رزق نہیں خواہنگا اس وجوان نے کہا یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے فرمایا دنیا میں اگر کتا اپنے مالک کی افاداری اتنی کرتا ہے کہ مالک اسے کھڑا کھلاتا ہے لیکن وہ مالک کے ساتھ افادار کرتا ہے اگر ایک جانور مالک کے ساتھ افادار کرتا ہے تو انسان ہو کر اپنے مالک کے ساتھ افادار کیوں نہیں کرتا تو انسان ہو کر اس طرف کی نافرمانی کیوں کرتا ہے اس کے بعد اس وجوان سے کہا جب گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ اور کہیں ایسی جگہ جاؤں جو اللہ کی زمین نومہ گناہ کرو اس وجوان نے کہا یہ تو ناممکن ہے کہا کہ جب اس بات کا امکام نہیں تو ایک آدمی کرائے کے گھر پہ رہتا ہے تو اس مکان مالک کے گھر کا خیال کرتا ہے کہ یہ اس بندے کا گھر ہے میرا نہیں ہے لیکن میں اس کا خیال کروں گا اس لیے کہ اس نے امانت کے طور پر مجھے دیا ہے اگر میں نے خیال نہ کیا پوچھے گا کہ اسی طرح اگر تم اللہ کی زمین میں اللہ کی زمین میں اس رفعی نافرمانی کروں گے تو کتنی بڑے بیوفائی کی بات ہیں اس کے بعد اس وجوان سے کہنے لگا کہ جب گناہ کا ارادہ ہو تو ملک المون جب تمہارے پاس آئے تو اسے کہنا میں اپنی جان تمہارے حوالے نہیں کر رہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ جب فرشتوں کی اس بات کو تو انکام نہیں کر سکتا تو پھر کس رفع کی نافرمانی کرتا ہے یہ نوجوان سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی بات سمجھ گیا آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا پہلی صفت جو ایمان والوں کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے وہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ نے سورہ نصا میں فرمایا واللہ یرید ان یطوبہ علیکم اللہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو واللہ یرید ان یطوبہ علیکم اللہ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے اللہ نے فرمایا وہ اللہ قومہ کو قبول کرتا ہے وہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے وہ اللہ اس بات کو جانتا ہے جو کچھ بننا کرتا ہے یہ بننا سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں اس بننے کے ہر ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے اس بننے کے ایک ایک افعال کو ایک ایک ہرکاک کو ایک ایک عمل کو اس کے نام عمال کے اندر لکھا جا رہا ہے وہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اسی نیے فرمائے اے ایمان والوں اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی پکی طوبہ کرنیا کرو ایمان والوں کو شایئے وہ اللہ سے سچا اور فکا تعلق قائم کریں اور رجوع الاللہ پیدا کریں اور روزانہ دو رکان سنات طوبہ پڑھا کریں